موسیقی آتے آتے میرا نام سا رہ گیا آتے آتے میرا نام سا رہ گیا اس کے ہونٹوں پہ کچھ کامتا رہ گیا جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا واہ کیا بات ہے عرام ناظرین آج کے ہمارے شاعر ہیں نہایت ہر دل عزیز مشہور و معروف شاعر پروفیسر وسیم بریوی صاحب آج کی شاعری کا سفر پروفیسر وسیم بریوی صاحب کے ساتھ ہم کریں گے ملاحظہ فرمائیے چار مصرے یوں ہیں کہ دوسروں کو مٹانے کی دھن میں اس وقت بڑی بالنظر کہنا چاہیے ہستیاں یہاں موجود ہیں اور بڑی بیدار سماتے ہیں مجھے اجازت دیئے کہ میں آپ کی بہتر طور پر شدمت کر سکتا ہوں اب یہ آپ پرڈیپنٹ کرتا ہے پیش کرتا ہوں کہ دوسروں کو مٹانے کی دھن میں آدمی خود کو یوں مٹاتا ہے دوسروں کو مٹانے کی دھن میں آدمی خود کو یوں مٹاتا ہے جیسے چپنے کی فکر میں کانٹا شاخص سے خود ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسے چپنے کی فکر میں کانٹا شاخص سے خود ہی ٹوٹ جاتا ہے شاخص سے خود ہی ٹوٹ جاتا ہے ایک شرعہ پڑھ کے دیکھتا ہوں اپنے آپ کو بھی آدماتا ہوں آپ تو خیر بہت جاگے ہوئے ہیں پیش کرتا ہوں کہ آؤ یہ محبت ہے اسے دونوں نباہیں اگر اس کا دوسرا مصر آپ نے قبول کر لیا تو مجھے بہت خوشی ہوگی پیش کرتا ہوں آؤ بہت ہی نفسیاتی اور نیچرل بات کہہ رہا ہوں کہ آؤ یہ محبت ہے اسے دونوں نباہیں ایک دل میں سمجھ آئے یہ وہ راز نہیں ہے آؤ یہ محبت ہے اسے دونوں نباہیں ایک دل میں سمجھ آئے یہ وہ راز نہیں ہے آئیے پھئی شہروں کی طرف لے کی چلتا ہوں باتوں تک آپ پہنچیں شہر میں پڑھتا ہوں کہ نظر میں آئیں گے چہرے نجانے کس کس کے نظر میں آئیں گے چہرے مصرہ دیتا ہوں دوستو نظر میں آئیں گے چہرے نجانے کس کس کے دعائیں مانگیے محفل میں روشنی کم ہو نظر میں آئیں گے چہرے نہ جانے کس کس کے دعائیں مانگیے میں فلم میں روشنی کم ہوں آپ ناراض ہوں جنجلائیں خفا ہو جائیں آپ ناراض ہوں جنجلائیں خفا ہو جائیں بہت اتنی بھی نہ بگڑے کے جدہ ہو جائیں آپ ناراض ہوں جنجلائیں خفا ہو جائیں بات اتنی بھی نہ بگڑے کے جدہ ہو جائیں بندہ بننے کو یہاں کوئی بھی تیار نہیں سب اسی دن میں لگے ہیں کہ خدا ہو جائیں بندہ بننے کو یہاں کوئی بھی تیار نہیں بندہ بننے کو یہاں کوئی بھی تیار نہیں سب اسی دھن میں لگے ہیں کہ خدا ہو جائیں دیکھیں نفرت کو آج تک نفرت نے ختم نہیں کیا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے انسانیت کی نفرت کو کبھی شکست ہوئی ہے تو صرف محبت کے ہاتھ ہوئی ہے میں اس کا ایک اسلامی طریقہ بتاتا ہوں آئیے شرکت کیجئے میرے ساتھ یہ شیر آپ تک پہنچ گیا ہو کسی ذریعے صرف معاف کیجئے گا مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ شیر زندگی میں ساتھ رہنا چاہیے وہ میری پیٹ وہ میری وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا واہ اسوائے ہوتنا یاد رکھیے ہو میرا شیر سنیے کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا میں نے اس کے ہاتھ چوئے اور بے بس کر دیا ہرے کیا کہنا ہے واہ 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 کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا میں نے اس کے ہاتھ چومیں اور بے بس کر دیا ایک پرانا شیر یاد آتا ہے مجھے سنیے پیش کرتا ہوں کہ وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا واہ 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 وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا اب مطلع سنیے پیش کرتا ہوں آپ کی نظر کرتا ہوں تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے میں صدیوں کا حدود سمیٹ رہا ہوں دو مطلوں میں آپ سب شامل ہیں اس میں ہر شخص شامل ہے سنیے کہ تُو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے ارے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے واہ 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 تُو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے آئیے میں صدیوں کا ہندوستان دو مصور میں اس کے علاوہ ہندوستان کچھ نہیں دکھانے کی کچھ بھی کوشش کر دیا مگر ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح تو نہیں کہا دو تو لٹائیے میرا یہ شیر کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے ہاں 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 ہ سے خلاف آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے پیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے اب سنیے شعر غدل والا کیسے کہہ سکتا پیش کرتا ہوں پچھلی سف میں ہی سہی ہے تو اسی محفل میں پچھلی سف میں ہی سہی ہے تو اسی محفل میں ارے آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے پچھلی سف میں ہی سہی پچھلی سف میں ہی سہی ہے تو اسی محفل میں آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے بھئی اصل میں میری عادت یہ ہے کہ ہر مشاعرے میں میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ دو ایک نئے شعر ضرور پڑھوں بلکل تازہ شعر ہیں آپ کی اجازت ہو تو پیش کرتا ہوں تنہوں منصور تمہارے پیش کرتا ہوں تنہوں منصور تمہارے پیش کرتا ہوں اتنا بکھراؤ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے دیکھو کیا کہہ سکتی ہے غزل آج کی غزل بتا رہا ہوں اتنا بکھراؤ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا اتنا بکھراؤ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے اور پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں اتنے عادی سنیے حضر آپ شیر سنیے کہ پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں اتنے عادی اب تو کاٹا بھی نکالا نہیں جاتا اتنا بکھراؤ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں اتنے عادی اب تو کاٹا بھی نکالا نہیں جاتا مجھ سے آئیے میں پیش کرتا ہوں مطلب ملاف آئیے کہ بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی بات کرتے ہیں تو دیکھو غزل والو سنو شیر کہ بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی ارے کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی کیا کہنا ہے بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی ارے کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی اور ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ارے کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کی بہت شکریہ ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی کوئی قیمت تو لگائے مطلع ملہدہ فرمائیے کہ کہاں جبان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں جبان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں جبان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں اب یہ شیر پیش کرتا ہوں ملہدہ فرمائیے آپ کی نظر ہے آپ کا شیر آپ کے حوالے کہ کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اترائے تو کچھ دن کو یہ طوفہ سر اٹھانا بھول جاتے ہیں کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اترائے تو کچھ دن کو یہ طوفہ سر اٹھانا بھول جاتے ہیں اور آئیے میں غدل کا وہ شیر سناتا ہوں ابھی یہ مذنون چھوانے ہیں غدل نے میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں گھروں میں جو ازدواجی زندگی دامپتی جیون کا جو تناو اور تکراو ہے اس کا سب سے بڑا شکار ان کے بچے ہوا کرتے ہیں میں نے اس کو غدل بنانے کی پہل بار کوشش کی آپ کی داد بھی چاہتا ہوں تبجھو بھی چاہتا ہوں شرکت بھی چاہتا ہوں ملادہ فرمائیے سنو دوستو شیر جنہیں آپس میں ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی انہیں شاخوں کے پتے لیلہانہ بھول جاتے ہیں جنہیں آپس میں ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی انہیں شاخوں کے پتے لیلہانہ بھول جاتے ہیں آخر میں یہ غدر پشکر کی اجازت لیتا ہوں مطلع ملاحظہ کیجئے بیتے ہوئے دل خود کو جب دوراتے ہیں بیتے ہوئے دل خود کو جب دوراتے ہیں بیتے ہوئے دل خود کو جب دوراتے ہیں ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہہ پاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہہ پاتے ہیں آپ بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں آپ بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں حق عدا کر رہے ہیں آپ سماعتوں کا آئی ایک شیر اور سنیئے کہ خوشبو خوشبو اپنے رستے خود تے کرتی ہے یار یہ مصرہ پڑھ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں خوشبو اپنے رشتے خود تے کرتی ہے پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں روز روز نیا ایک قصہ کہنی والے لوگ روز نیا ایک قصہ کہنی والے لوگ کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں کہتے کہتے روز نیا ایک قصہ کہنی والے لوگ کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں اور تروائی آخری شیر ہے سنیں حضرات یہ شیر کہ تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں پڑھنے والے بیمانی ہو جاتے ہیں پڑھنے والے بہت بہت شکریہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے میں اعتبار نہ کرتا تو ہر کیا کرتا پروفیسر وسیم بریری صاحب کے ساتھ شائری کا سفر یوں ہی جاری رہے گا کہیں جائیے گا نہیں وہاں بھی لوٹ کر آتے ہیں نئے عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے کہاں سے بچ کے چڑنا ہے کہاں جانا ضروری ہے پروفیسر وسیم بریری صاحب کا نام اردو شائری میں نیاحت عدب و احترام سے لیا جاتا ہے ان کی موجودگی کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی زمانت ہوتی ہے وہ نئی نئی علامات اور نئی نئی تشمیحات کے سہارے آج کی دنیا کی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں مگار ان کی شائری میں رومانیت کا سمندر بھی موجزن رہتا ہے وہ جب اپنی شائری کے ذریعے آج کے حالات کو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو ان کے سامین کے لبوں سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے واہ کیا بات ہے عرضیوں کیا ہے کہ محبت اپتدہ میری محبت اپتدہ میری محبت انتہا میری محبت اپتدہ میری محبت انتہا میری میں ہندوستان ہوں سب سے نرالی ہے ادا میری کیا کہ نہیں واہ 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 سنی جاتی ہے صدیوں سے سنی جائے گی صدیوں تک واہ 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 سنی جاتی ہے صدیوں سے سنی جائے گی صدیوں تک ہزاروں گولیوں سے مل کے بنتی ہے صدا میری کیا کہ نہیں واہ 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 محبت انتہاں ہوں سب سے نرالی ہے اللہ میری یہ اس موقع پر جنبی سریل سے جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے اب آئیے آزادی کی ذمہ داری آزادی کی ذمہ داری کیا ہے کہ پابندیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم کتنے آزاد رسکتے ہیں اور آزادیاں یہ بتاتی ہیں کہ ہم کتنے پابند ہیں کیا کہنے کیا بات یہی آزادی کا ساتھ موضوع ہے ملائدہ فرمائیئے میں پیش کرتا ہوں کہ ذمہ کو اتنی آزادی نہ ہوتی ہے واہ ذمہ کو اتنی آزادی نہ ہوتی سنیا کہ اگرات میں بہت ٹوٹا پوٹا ہوں آپ سوال لیں گے تو کچھ شیئر پڑھ دوں گا کہ ذمہ کو اتنی آزادی نہ ہوتی تو یوں لفظوں کی بربادی نہ ہوتی تو یوں لفظوں کی بربادی نہ ہوتی تو یوں لفظوں کی بربادی نہ ہوتی کیا کہنا ہے ذمہ کو اتنی آزادی نہ ہوتی تو یوں لفظوں کی بربادی نہ ہوتی شیئر سنیے محسوس کیجئے کہ ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا ہے کیا کہنے کیا کہنے ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا ہے مگر چراغ ہے بجھنے کا ڈر تو رہتا ہے مگر چراغ ہے اب آئیے ایک اور شیئر سناتا ہوں دیکھیں آپ پہنچئے کیا کہنے کی کوشش کرنا ہوں مقر خریماتا فرمائیے تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو واہ باہ باہ آہ پڑا جاورke آج کا شیر آپ께서 پہنچاتا ہوں کہ تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں के تم کس قدر اکیلے ہو واہ تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو مطلب علیہ وسلم فرمائیے کہ بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کیا کہنے بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی کوئی تو ہوگی دبا آپ کی بیماری کی بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی کوئی تو ہوگی دبا آپ کی بنگاری کی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ارے کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کی تم بہت بولے بہت بولے بہت بولے مگر تم بہت بولے بہت بولے بہت بولے مگر کوئی ایک بات تو کی ہوتی سمجھداری کی تم بہت بولے بہت بولے مگر تم بہت بولے بہت بولے مگر کوئی ایک بات تو کی ہوتی سمجھداری کی وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے یہ ہندوستان بڑی عظمتوں کا ملک ہے اور یہ توازن پسند ہے ادم توادن اس کے مزاج کے خلاف ہے میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائیے اگر آپ تک پہنچے تو مجھے بتائیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے تو جسے چاہے اسے روند کے آگے نکلے یہ اندرستان بولا تو جسے چاہے اسے روند کے آگے نکلے ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے میں بالکل تین چار نئے شیر آپ کی حدود میں پیش کروں اگر آپ جا سکتے ہیں یہ پہنچے نہیں ہوں گے آپ تک ملادہ فرمائیے کہ کس سے ناراض ہو کس بات کا شکوا کرنا کہ کس سے ناراض ہو کس بات کا شکوا کرنا چھوڑ بیٹھے ہو اگر خود پہ بھروسہ کرنا کیا کہ نہیں ہے کس سے ناراض ہو کس بات کا شکمہ کرنا چھوڑ بیٹھے ہو اگر خود پہ بھروسہ کرنا شہر جو سنانے کے لیے میں نے آپ کو مطلعہ سنائے کس سے ناراض ہو کس بات سے کا شکمہ کرنا چھوڑ بیٹھے ہو اگر خود پہ بھروسہ کرنا ٹھوکروں کو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی تلاش کیا کہنے ہیں سنیں حضرات جہاں جہاں دلی والے سنیں شہر ٹھوکروں کو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی تلاش بھاپ لیتی ہیں کسے آتا ہے سجدہ کرنا ٹھوکروں کو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی تلاش بھاپ لیتی ہیں کسے آتا ہے سجدہ کرنا جھکے ملنے کا سلیقہ جو کہیں آ جائے جھکے ملنے کا سلیقہ جو کہیں آ جائے پھر بھی تنہائی میں جانا تو سر اونچا کرنا کیا کہ نہیں با 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 انہیں اسے سوچئے شر کیا کہہ رہا ہوں با 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 فکروں کو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی تلاش باپ لیتی ہیں کسے آتا ہے سجدہ کرنا باپ لیتی ہیں کسے آتا ہے سجدہ کرنا جھکے ملنے گسلی کا جو کہیں آ جائے پھر بھی تنہائی میں جانا تو سر اونچا کرنا پھر بھی تنہائی میں جانا تو سر اونچا کرنا بس یہی لوگ تو کچھ بھی نہیں کرنے دیتے بس یہی لوگ کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتے وہ جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں خکروں کو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی تلاش باپ لیتی ہیں کسے آتا ہے سجدہ تو ہوا شیر میں جنگل کا اکیلا راہی تو ہوا شیر میں جنگل کا اکیلا راہی اب تو جو کرنا تجھے کرنا مجھے کیا یہ چند اشار ملازم فرمالیں دیکھئے ہمارے ہاں بڑے بھولے والے لوگ ہیں ہندوستان کے یہ جو مغربی تحضیب کا حملہ ہوتا ہے نا تو بڑی خوشی سے ہم اسے گلے لگاتے ہیں جب اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں تب اس کے بعد ماتب کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ایک حملہ ہوا ہے جو میں تو اسے مانتا ہوں کہ یہ سارے ٹیلی فون یہ جتنے بھی آپ کے وارڈس ہے یہ ایک عذاب کی شکل میں نازل ہوئے میں اس تحضیبی درد کو غدل بنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ سماتھ فرمائیں اور مجھے سن کے بتائیں مطلع عرض کیا ہے کہ اتنا بکھراؤ اتنا بکھراؤ سمبھالا نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا اتنا بکھراؤ سمبھالا نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے اور یہ پورا آپ کو استعمائی علمیاں آپ کے سبورت کر رہا ہوں خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے آدھی پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے آدھی اب تو کاتا بھی نکالا نہیں کیا کہنے ہیں پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے آدھی اب تو کاتا بھی نکالا نہیں جاتا مجھ سے اب تو کاتا بھی نکالا نہیں جاتا مجھ سے پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمین کو ترسوں پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمین کو ترسوں خود کو اتنا بھی اچھالا نہیں جاتا مجھ سے جس سے ڈر ہو کہ پلٹ وار بھی کر سکتا ہے جس سے ڈر ہو کہ پلٹ وار بھی کر سکتا ہے ہاتھ ایسے پہ تو ڈالا نہیں جاتا مجھ سے سامین آج کے لئے بس اتنا ہی مگر یقین مانیے ہمارے پاس پروفیسر وسیم بریڈی صاحب کا بہت سا اور بھی کلام موجود ہے وہ پھر کبھی صحیح اب اجازت دیجئے اور آپ کہتے رہیے واہ کیا بات بات